ایک محفل کی طور پر مناتے ہیں اور شاید وہ یہ دیکھتی ہوں گی کہ اس بلک کی کیا ستم درسی ہے کہ آپ نے ستائیس سمبر دو ہزار ساتھ کو محترمہ کو شہید کروایا مگر آج گھڑی خدا بخش میں یہ جو لوگ لاکھوں کی تعداد میں یہاں موجود ہیں یہ لوگ اس سوچ کی اکاسی کرتے ہیں جنہوں نے ہر دور میں آپ سے یہ جنگ جیتی ہے یہ جنگ یہ وہ جنگ ہے جو پاکستان کی تاریخ میں چاروں ڈکٹیٹر کے رول میں یہیہ خاند یہیہ خاند ایوب خاند اور جنرل زیاؤلہ کے بعد وہ بھگوڑا اور جنرل پروی مشرف یہ جنگ ہار گیا اعتصاب کا عمل اتنا کمزور ہے کہ اس ملک میں قومی مجرم ساکم نصار کے ذریعے عمران خان کو ہم پر مسلط کیا گیا آج بھی اس ملک کو جس شخص نے آئین دیا اس کا نام ذلزکار علی بھڑو اس کو تم نے فانسی لگائی آج لاکھوں کا بجمار اس کی یاد پہ اور اس کے فلسفے اور سوچ پر یاد کھڑا ہے مگر فیشل بسی پہ تجفیر وہ فراد زرنک سے آولاک اپنے انجام کو خود پہنچا ہے یہ ہے مقافات عمل یہ وہی پتلا ہے جو قائد عظم محمد علیہ جنہ کی ایمیلنس میں پٹرول ختم کر گیا گیا تھا یہی وہ فلسفہ ہے جو بے نظیر بھٹو نے آپ کو دیا تھا ڈیموکریسی is the best revenge سب سے حسید بدلہ جمہوری نظام کا عمل ہے اور ہماری کسی سے جھگلا نہیں ہے نہ ہماری کسی سے لڑائی ہے اور جس کو لڑنے کا شوق ہے وہ تو خود پچارہ کسی کے پیچھے چھپاوا ہے وہ خود پچھدل ہے بہتر سال سے جو جنگ سیول سپریسی کی سیول سپریسی کی اور آئین کی حق کے حکم رانے کی ہے وہ آج عوام جیت گئی اور ڈکٹیٹر سارے ہار گئے وہ جنگ مولانا نرانی مفتی محمود ذلفقار علی بھٹو خان عبدالولی خان سے شروع ہوئی آج وہ جنگ مولانا فضل الرحمن ہو قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف ہو چاہے اُڈکی بیٹی بریب نواز ہو چاہے وہ بلاول بھٹو ہو حق کے ہوگا مرانی کی جنگ یہ قوم جیتے گی وہی عابر نہیں جیت سکتا آپ آپ اس ملک کے اندر اپنے بیلٹ بانکسوں کے راج کے اوپر اپنی سیاسی اکھانے بنا کر اس ملک کے اندر میریٹ کو لوٹتے ہیں آپ کا اقساب ہوگا آپ آر فورٹی فائی سسٹم ڈاؤن کر کر آر فورٹی فائی سسٹم ڈاؤن کر کر قوم سے اس کی حق کے قمرانی چھیلتے ہیں آپ کو اس کا جواب دے نہ ہوگا اور یہ کون جواب لے گی ان سے انشاءاللہ اور قوم یہ بھی یاد رکھے اس پورے حکومت میں بنانے میں سب سے بڑا قومی مجرم کوئی اور نہیں ہے وہ ساکر نسار ہے جس نے اس ملک کے اندر ڈیم کے نام پر اب وہ روپیہ کا فنڈ کھا کر اس قوم کو الیکشن سے لوٹ کر ایک مسلط مسلط کیا ہوا وزیر آدم ہم پر مسلط کیا گیا ہے اب پاکستان ڈیموکریٹی بورن کا کسی کے ساتھ جھڑا نہیں ہے میڈیا یہ بار بار کہتا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹی بورنٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی لڑ لئی ہے میں آج آپ کو پھر یہ کہتا ہوں ہماری لڑائی بڑی سادہ سی ہے اور کسی کو سمجھ میں نہیں آنی جو نہ سمجھو آپ اپنی آئینی حدود میں کام کریں اور قومی نمائندوں کو اپنی حدود میں کام کرنے دیں جنگلہ جہاں ہوتا ہے جب آپ آئین کی حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں اسی لیے اس ملک کے اندر پاکستان ڈیموکریٹی بورنٹ یہ چاہتی ہے کہ فیر فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو جس کا نعرہ زلفقار علی بھٹو مفتی محمود اور پلان نرانی نے لگایا تھا آج وہی دارہ آنے والی کسی نسل بھی یہی لگا رہی ہے کہ ملک کے اندر آئین کی پالا دستی ہو اور سوئل سپرمیسی کرنا رہا بلند ہو اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں ہم کسی سے لڑائی کرنا نہیں چاہتے ہیں نہ کل لڑی تھی نہ آج لڑیں گے بس آپ اپنی حدود میں چلے گئے اور قوم کو اپنے فیصلے خود کرنے دیں لڑائی ختم مگر لڑائی وہاں شروع ہوتی ہے جب آج کا ڈکٹیٹر جنرل زیاؤلحق سیاہ سینگریشر کے ٹکڑے بیچتا ہے اور اس سے یہ پوچھا جائے کہ اس نے کیوں بیچا تو وہ بے وقوف غدا فیرون جواب دیتا ہے کیونکہ وہاں گھاس نہیں کی اور پانی نہیں تھا لڑائی وہاں شروع ہوتی ہے لڑائی وہاں شروع ہوتی ہے کہ اس پرویز مشرف مکے دکھا کے باستر لاشیں گراتا ہے لڑائی اس جنگ اس سو سے شروع ہوتی ہے اور یہ لڑائیاں آپ نے شروع کیے بائیس کروڑا وامس لڑائی کو استطام کرے گی انشاءاللہ اور جنگ آپ جیتیں گے آپ تیاری کریں انشاءاللہ جلد الیکشن ہوگا اور فریش الیکشن ہوگا ہم اپنا منڈیٹ لوئے کے اوپر لے کے رہیں گے انشاءاللہ منوا کے رہیں گے اپنا اور یہ جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ اللہ رب العالمین گڑی خدا بخص میں تجفین مدفن تمام وہ شہدہ اور تمام وہ لوگ جو آج اس بزار پہ تجفین ہوئے میں اللہ رب العالمین ان کے درجات کو ملند فرمائے اور ان کی یہ تمام کامشوں کو اس تحریک کیلئے قبول فرمائے وآخر دوانا الحمدلللہ شکر بلا دے ہر رب العالمین موسیقی